اسلام علیکم سیون پوائنٹ نیٹورک کے ساتھ میں ہوں نائلہ بھٹی سب سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں لاہور لکھوڈیر کی رہاشی علاقہ جھگیاں میں گزشتہ کئی سالوں سے نکاسی آپ کا گندہ پانی جمع رہنے سے علاقہ مکینو کامدرف میں انتہائی ازیتناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے علاقہ بھر میں جگہ جگہ گندگی کے دھیروں نے علاقہ مکینو کا جینا محال کر دیا علاقہ مکینو کا کہنا ہے کہ پانی کی رنگت خود بتا رہی ہے کہ پانی کتنے سالوں سے جمع ہے جس سے ایک جانب علاقہ مکینو نمازیوں اور اسکول کے بچے بچوں کا امدرفت میں شریعت اشفاریاں پیش آ رہی ہیں تو دوسرے جانب گندے غلیز پانی کی مسلسل جمع رہنے سے لوگوں بالخصو از بچوں میں محلق امراض پیدا ہونے کا خدش شاہ پیدا ہو گیا ہے مسجد اور امام بارکہ اور بچوں کے سکول کے آس پاس گندے پانی اور گندگی کے دھیروں نے ڈیرے جمع لیاں ہیں لہٰذا اجتماعی عوامی علاقہ مفاد میں علاقہ مکین وزرالہ پنجاب مریم نواز صاحبہ اور ایم این اے ایم پی اے اور اعلی حکام مطالقہ یوسی چیئرمن سے انتہائی غلیز گندے پانی کی فوری نکاسی کا مطالبہ کر رہے ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود ہماری نمائندہ اکسا شیخ سے جی اکسا کیا تفصیلات ہیں آگاہ کیجئے گا السلام علیکم سیون پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں اکسا شیخ ہم اس ٹیم آئے ہوئے ہیں بنی روڑ لکھو ڈیر جیسے آپ کو پہلے بھی مسئلہ مسئلہ بتایا ہے ادھر بھی کچھ مسئلہ اس طرح کے چاہ رہے ہیں آئیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں ان کے ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا مسئلہ مسئلہ ان کا چاہ رہا ہے جی والیکم اسلام یہ صفائی نہیں ہو رہی مرم چھر پہ آگئے ہیں پتوار کو پہلی مرم ہے صفائی نہیں ہے کانت پڑا ہوا ہے یہاں زیارت جانی ہے مولا کی تو کچھ بھی نہیں صفائی نہ ہونے کے برابر ہے کتنا ٹائم ہو گیا یہاں پہ یہ سب کچھ ہے یہ تو تقریبا ہر سال ہی ایسے ہوتا ہے صفائی ہوتی نہیں ہے تو آپ نے کسی سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی رابطہ کرتے ہیں تو وہ سپیکر ہے وہ مارا ہے میں نے اس نے کیا کرنا ہے کچھ بھی نہیں کرنا کہیں آپ اس کے پاس نہیں اس کے پاس کیسے جا سکتے ہیں ملنے نہیں دیتے کیا مسئلہ یہ چاہ رہا ہے آپ کے ساتھ مسئلہ یہ لکھوڑا میں ایسا ہی چلتا ہے کوئی جمتا ہی نہیں کام کرانے کے لئے سب چاہ رہی ہیں تھے سب چاہ رہی ہیں کام کو نہیں کراتا یہ ہم کہتے ہیں وہ انتہاں بھی کام سے ہے ایک گلی کے دو بری پہے کھا گئے نہیں لے گے اس نے دیتے نے سوک سے باٹھنے پہے میں تسی ایک گلی دا کام کراؤ پر لے گا ناکہ جڑے لگے پہے کھا جانے نے اسی یون کی کریے اسی یون چکڑ دے چو لانکے جانے ہیں ساڑا کوئی معافیوں نہیں ہے یہ ایم این نے جو ہیں یہ جو بھی ہیں یہ ہماری عام عمام کی وجہ سے بنتے ہیں تو پھر آپ کیوں نہیں انتک رسائیہ حاصل کرتے ہیں کیوں نہیں ان کو بتاتے ہیں دیکھو جی پہلی دفعہ ترے لسکر بنا تھا وہ بھی نہیں بھا آیا وہ بھی نہیں آیا ہم جان سادک بنے وہ سلام آباز بیٹھا ہے وہ تر جناب پہنس دے کرتا ہے سادہ شوکر سے ہل باتتے جناب وہ پیسے بچاڑا دیرنا ہے پھر لے گنا کو کام نہیں کروں کھا جاندے نہیں تھے آشاری چھڑک پنے ٹوی پاکھنے نہاڑے باندھ ہوئے نہاک لیے نہاک بہتی ٹوی پاکھنے ٹوی پاکھنے روز چھا کام کروں ڈیا ڈیا موسیقی 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 سے بچے گرتے ہیں گھٹروں میں گھٹروں کے دیکھیں ہم نے دکھایا آپ کو کہ سارے جو ہیں وہ دکان نہیں ہے کسی کے اوپر بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں سکول جاتے ہیں گر جاتے ہیں تو کائنلی ان کا یہ مسئلہ حل کیا جائے تاکہ یہ بھی آپ کے ساتھ کوپریٹ کر سکیں شکریہ شکریہ اس لئے میں موجود ہے بنی روڈ جگیاں لکھو ڈیر یہاں پہ عمام سے میں کافی شکایتات مسئول ہو رہی تھی کہ ان کے کافی مسئلہ مسائل ہیں جو ورڈ لینے کے لیے تو حاضر ہو جاتے ہیں بٹھ ان کے مسئلہ مسئلہ کوئی بھی حل نہیں کر رہا لہذا ہمیں یہاں سے کمپلین گئی تھی تو ہم ان کا انٹرویو کرنے آئے ہیں ویوز میں آپ کو باقی سارے جو آپ کو دکھا دیے جائیں گے آئیں ان سے پوچھتے کہ یہ ہم مسجد کے آگے کھڑے ہیں کیا مسئلہ مسئلہ ان کے بیٹھا کنال ہے گلی ساڑھ گڑے پانی کھڑ ہوتا ہے اگر دو سکول ہے گورنمنٹ سکول ہے ایک بچیاں تھا بچیاں تھا روی لوگ بچے گھٹنا ہی دیکھ پہنے دیں اگر مسجد ہے کہ اترے باہر ہے میر گلی کوئی راہ نہیں گڑے پانی لگیا نہیں جانتا لوگاں کھڑوں یہ آڑ ہے اور ایم پی ایم میں نے آن درے وہ دو آن دے نے تو ساڑھا پڑا آیا ہے تو ساڑھا چاہتے تو ساڑھا پی ہوئے جیسے لئے جانتے ساڑھا پتر بھی نہیں بناوں دے تو ساڑھا پتر بھی جے یہ حال ہے ساڑھا بہت آیا جیڑے ہمیں میریا صاحب آیا چاہتے ہیں لٹن باز سے آیا جی ایک دو پنکھے اور دو لائٹ چلتی ہیں کتی سا زار بے آپ بھی لائے آپ مزدور لوگ ہیں ہمیں کیسے پے کریں ہمیں بہت مشکل ہو رہی ہے ایم این اے ایم پی اے کچھ بھی نہیں کر رہے وابٹ آ گئے تو اتنا خون پیا انسان کا کہ کوئی صاحب نہیں مزدور لوگ پیس کے رہ گئے ہیں اس سے کوئی ہمیں توقع نہیں ہے اس حکومت سے یہ چوروں کی حکومت ہے اس نے بلوں میں اتنی لوگوں کو مار دیا کہ لوگ خود کشی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں ہم لوگ بہت مجبور ہیں ان حکومت سے لہٰذا اس حکومت کو چاہیے کہ ہمارے لئے کچھ ریلیف دے اور مزدوروں کو کچھ تھوڑا سا ریلیف دے تا کہ انسان اپنی زندگی آسانی سے بسر کر سکے آپ سامنے ہیں آپ کے جو راستہ ہے ہمارا یہ ہمارا میر راستہ ہے سارے گاؤں کا آگے مسجد بھی ہے دربار بھی ہے اور دو سکول بھی ہیں جو بچے ہیں وہ آتے ہیں چھوٹے وہ گھٹوں میں گر جاتے ہیں اور کئی بار ان کو ہم نے خود اب بار نکالا ہے اور بہت مجھے بھو رہے ہم اس راستے سے نہ پانی کا نکالا ہے نہ راستہ سہی ہے ناظرین آئے ہم آپ کو تھوڑا سا ویو دکھاتے ہیں اس گلی کا کیمرامین ٹیم کے ساتھ اکسر شیخ سیون پوائنٹ نیٹورک لاہور مزید خبروں اور اپنیئرز کے لیے دیکھتے رہیں سیون پوائنٹ نیٹورک مزید خبروں اور مزید خبروں اور اپنیئرز کے کیش робعت قدرہ دیکھتے دیکھتے